اللہ الرحمن الرحیم لی خمسة نطفی بیہا حر الوبائی الحاتیمہ المصطفی والمرتدہ و بناہما والسیدہ عبدالقادر شاہ صاحب کا مدرسہ جو پنڈی میں ہے وہاں پر انہوں نے تقریر کرتے ہوئے گدشتہ دنوں تقریباً کوئی پندرہ سے سولہ منٹ کی ان کی ایک تقرید سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے تو اس اپنی ویڈیو میں اس اپنی گفتگو میں انہوں نے تقریر کرتے ہوئے جو باتیں کی ان کو ہم انشاءاللہ قسط وار ان پر گفتگو کریں گے آج کی جو ہماری گفتگو ہے جو انہوں نے اپنی تقریر کے اندر یہ کہا کہ سیدی اعلیٰ ذرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمہ اللہ نے اپنے جو کول ہے ان کا افضلیت شیخین کا اس سے اعلیٰ ذرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمہ اللہ نے رجوع کر لیا تھا نتیجہ کیا لکھلا سب سے پہلے شباعت اپنی آل کے کروں گا اور جس کی شباعت پہلے کروں گا وہ افضل ہے آل حضرت کا فتوہ ہے کہ نہیں پھر جگڑا کہہ رہے گیا پھر جو اور گھرے یہ بیعت شہرے رکھی ہے اس کے کوئی جہان رہے گئی اس میں بھی آل حضرت نے خود تردید کر دی کے نہیں کر دی کہ ساری آل افضل ہے تو افضلیت کا فتوہ کدھ نے دیا ہے آل حضرت نے اسے رد کیا پھر نہیں کیا نا اور مصطلح حدیث کے سندے آپ نے خود نکل کی ہیں تو اس کا بدل بھی ہے کہ آل حضرت نے رجوع کیا ہے اب اگر آپ اپنی جد بار قائم ہیں تو قائم رہیں دلائل کی روشتے میں آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے پاک پروردگار سب کو جو ہے وہ عقل سلیم اطاف فرمائے لوگ یہ سمجھتے ہیں بات کرتے ہوئے کہ یار جو ہے ہم جو بات کریں گے تو اس کے بعد کوئی کچھ پڑے گئے نہیں اور کوئی کچھ دیکھے گئے نہیں تو میرے خیال سے یہ روش جو ہے عبدالقادر شاہ صاحب قبلہ کی یہ روش درست نہیں ہے کہ ان کا یہ کہنا کہ سیدی آل حضرت امام احمد رزا خان محدد سے بریلوی رحمہ اللہ نے اپنی اس بات سے رجوع کر لیا اس کی وجہ یہ کہ آپ نے آل حضرت کا وہ رسالہ اس کا حوالہ دیا ارعات العدب لفادل النصب وہ لکھا گیا تیرہ سو انتیس ہجری میں تیرہ سو انتیس ہجری میں یعنی تھرٹین ٹوانٹین نائن ہجری میں وہ آل حضرت کا وہ رسالہ وہ کتاب لکھی گئی تو اس کے بعد اس کے اندر آپ نے اس حدیث کو نقل کیا اس پر ہم گفتگو کریں گے اس حدیث پر بھی آگے ہم گفتگو کریں گے یہ دیکھ کر یہ کہہ کر عبدالقادر شاہ صاحب نے کہا دیکھئے آل حضرت کا رجوع ثابت ہو گیا کہ نہیں ہوا تو یہ میرے پاس آپ کے سامنے اسکرین پر چل رہا ہے سیدی آل حضرت کے پاس وہ تیرہ سو انتیس ہجری تھا اور یہ سیدی آل حضرت کے پاس ایک استفتہ آیا تیرہ سو سنتیس ہجری میں تھرٹین تھرٹی سیون ہجری آل حضرت کے پاس ایک فتوہ استفتہ آیا تو سائل نے یہی سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ اگر کوئی حسنین کریمین کو بوجہ جزیت کریمہ افضل کہتا ہے تمام خلفہ راشدین سے بشمول ملے کائنات کو بھی اس کے اندر داخل کر دیا تمام خلفہ راشدین سے افضل کہتا ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں تو یہ سیدی آل حضرت کا تیرہ سو سنتیس ہجری کا آپ کا یہاں پر فتوہ موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس طرح کہنا جو ہے یہ باطل ہے اور اس عقیدہ باطلہ سے اسے توبہ کرنا فرض ہے یہ سیدی آل حضرت کا یہ فتوہ ہے اور پیر عبدالقادر شاہ صاحب نے وہاں پر سارا زور اس بات پر لگایا کہ آل ویت عطار جو ہے یہ مفادلہ سے مستثنہ ہے اس پر بھی ہم آئندہ گفتگو کریں گے آل حضرت نے تو یہاں لکھا کہ اس عقیدہ باطلہ سے توبہ فرض ہے ورنہ وہ سنی نہیں اور اس کی پیش کردہ دلیل محض مردود و ذلیل اگر جزیت موجب افضلیت مرتبہ عند اللہ ہو تو لازم ہے کہ آج کل کے بھی سارے سادات یہاں پر الفاظ میر صاحب کے میر صاحب سادات کو کہتے ہیں آج کل کے سارے سادات اگرچہ کیسے ہی فسکو فجور میں مبتلا ہو اللہ کے نزدیک وہ مولا کائنات سے بھی افضل ہو اور دیگر اصحاب کبار سے بھی وہ افضل ہو تو یہ آل حضرت نے یہاں پر واضح طور پر اس بات کو منشن کیا ہے کہ یہ کہنا کہ اب یہ دلیل دینا کہ یہ آل حضرت نے اپنی اس بات سے رجوع کر لیا تھا تو میں اگر یہاں پر یہ کہوں تو ناراضگی علی بات تو نہیں ہے کیا یہ جھوٹ نہیں ہے کیا یہ بوتان باندھنا نہیں ہے کہ جو بات آل حضرت کی طرف آل حضرت کی تحریرات میں تحریرات میں پائی نہیں جاتی اس بات کو سیدی آل حضرت کی طرف منصوب کرنا منصوب کرنا یہ کہاں کی ایمانداری ہے اور یہ کہاں کا جو ہے انصاف ہے اسی طریقے سے فتاوہ رضویہ شریف کے اندر اگر آپ تیرہ سو پینتیس جری سیدی آل حضرت کے پاس ایک استفتہ آیا اور مسئلہ کا نمبر ہے مسئلہ نمبر ہے سیونٹین نائن یہاں پر سیدی آل حضرت سے اسی طرح کا سوال کیا گیا کہ آپ بتائیے کہ آپ کیا کہتے ہیں افضلیت شیخین کے بارے میں کیا مولا کائنات مولا حضرت کرر کرم اللہ تعالیٰ کریم کو افضل کہہ سکتے ہیں تو یہاں پر سیدی آل حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی نے ایک بات رشاد فرمائی تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو اہل سنت کے عقیدے کے بالکل خلاف ہے یہ آپ کے سامنے وہ چل رہی ہے ساری یہ ساری وہ جو آل حضرت کی تحریر ہے وہ چل رہی ہے آپ نے فرمایا یہ نہ فقط ہنفیہ بلکہ تمام اہل سنت کے عقائد کے خلاف ہے اہل سنت کے نزدیک بعد از انبیاء علیہ السلام تمام اولین و آخرین سے افضل امیر المؤمنین سیدنا صدیق اکبر پھر امیر المؤمنین سیدنا فاروق کے عاظم ہے رضی اللہ تعالی عنہما یہ اعلیٰ عذرت کی طرف جو جھوٹ منصوب کیا گیا یہ تو ہو گیا اس جھوٹ کا جواب اس کے بعد پیر سید عبدالقادر شاہ صاحب نے یا پر اس کے بعد پیر سید عبدالقادر شاہ صاحب نے ایک قدیس مبارکہ اپنی طرف سے پڑھی اور کہا کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ تو اس درود بھیجنے کو عبدالقادر شاہ صاحب نے کہا کہ دیکھو جی یہ افضلیت کا مدار ہے کسی اور پر درود نہیں بھیجا پہلے تو یہ بلکل بات جھوٹ ہے یہ روایت جو ہے یہ روایت ہی درست نہیں ہے کیونکہ اس روایت کے اندر عباد بن یاکوب غالی شیعہ ہے غالی شیعہ اور محمد بن عبداللہ ابی رافعہ امام بخاری نے اس کو منکر العدیث قرار دیا اور یحییٰ بن معین کہتے ہیں کہ لیسا بھی شیئن اس کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے اور دارہ کتری کہتے ہیں کہ یہ معدلات روایت کرتا ہے معدلات روایتیں بیان کرتا ہے اور اسی طریقے سے سلسلہ عادی سے صحیحہ کے اندر اس روایت کو موضوع قرار دیا گیا ہے اور پھر اس کے بعد اس کی اوپر اور بھی بہت سارا کلام ہو سکتا ہے ایک سوال یہاں پر میں برصبیل تنظل عبدالقادر شاہ صاحب قبلہ سے یہاں پر ان کے ماننے والوں سے حرص کرنا چاہوں گا کہ اگر پہلے تو یہ روایت ہی درست نہیں ہے اگر درود بھیجنے ہی کو افضلیت کا مدار قرار دیا جائے اور کہا جائے کہ دیکھو جی یہ افضلیت ہے افضلیت مطلقہ ہے تو قرآن مجید الفرقان الحمید تو یہ کہتا ہے قرآن تو تمام مسلمانوں پر قرآن جو ہے وہ درود پاک بھیجنے کا کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمام ملائکہ پر تمام انسانوں پر تمام مسلمانوں پر درود بھیجتا ہوں اور پھر اس کے ملائکہ بھی تمام مسلمانوں پر درود بھیجتے ہیں تو کیا اب یہ سارے کے سارے افضل ہو جائیں گے اور پھر قرآن پاک میں تو ایک ایسا مقام بھی ہے کہ عبدالقادر شاہ صاحب نے تو یہ جو ہے یہ انتہائی کمزور ترین اور بعض محدثین کے مطابق موضوع روایت نقل کی اور کہا کے دیکھئے یہ افضلیت ہے قرآن میں تو ایک ایسا مقام بھی ہے اس روایت میں تو یہ آیا کہ فرشتے نبی پاک پر اور مولا لی پاک پر درود بھیجتے رہے لجپال سرکار پر تو اس وجہ سے افضل ہے تو میں پوچھتا ہوں یہاں پر کہ فرشتوں کا درود بھیجنا افضل ہے یا اللہ کا یا اور نبی پاک کا درود بھیجنا افضل ہے قرآن میں تو ایک مقام ہے سب یہ جا پر یہ کہا گیا اِنَّا صَلَاطَكَ سَكَنُلَّهُمْ اے معبوب یہ کیا کہا جا رہا ہے یہ دیکھئے کہ آپ کی صلات ان کے لئے سکون ہے ان کے لئے اتمنان ہے تو فرشتوں کا درود بھیجنا افضل ہے یا خود نبی پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم کا مومنین پر درود بھیجنا افضل ہے دونوں میں سے کون سا درود افضل ہے اور پھر سورہ بقرہ کا وہ مقام تو آپ کو یادی ہوگا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اَلَّذِينَ اِذَا صَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اُولَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَا یہ نبی کے صحابہ کا ذکر کر کے اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے اُولَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَا تو یہاں پر کیا کہیں گے تو اگر اس کو عفضلیت کا مدار قرار دیا جائے تو پھر یہاں پر کیا جواب دیں گے انشاءاللہ پھر شاہ صاحب کی دیگر جو تقریر کے کچھ نکات ہیں ان پر ہم بعد میں گفتگو کریں گے اللہ جللہ مجدو کریم ہمیں عمل کی توفیقت حافظ